میاں صاحب واپس آ رہے ہیں چھوٹے میاں صاحب نے اس قوم کا کیا سوارہ ہے جو انہوں نے آ کے یہاں پہ کچھ کرنا ہے ساری زندگی انہوں نے پاکستان کو لوٹا یہ قوم کب سمجھدار ہوگی اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کہ آپ ایک ایسی شخص کو سپورٹ کرتے ہیں جس کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سب پاکستان سے باہر ہے ان کی اولادیں باہر ان کا کھانا بینہ رہے آئیشار چیز باہر اسی وقت میں اگر پرانے وقت میں کوئی میرے جیسا بندہ میاں صاحب کو سپورٹ کرتا تھا تو کم از کم مجھے تو اتنا شعور آ گیا کہ میں اب ان کو سپورٹ نہیں کرتا میں امران خان صاحب کو فالو کرتا ہوں نظرداری صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے نمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل آج اس ویڈیو میں میاں صاحب کی واپسی کے والے سے بات کریں گے ایک سلوگن بہت زیادہ چل رہا ہے کہ میرا ٹھیک کرے گا پاکستان تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میرا صاحب نے پاکستان ٹھیک کرنا ہے تو اس ملک کو تباہ و برباد کس نے کیا ہے 35-40 سال جن برادران نے اس ملک کے اوپر حکومت کی ہے اور ہماری عوام کی جہالت کم اقلی کا فائدہ اٹھانے میں کوئی قصد نہیں چھوڑی ان لوگوں نے ایک وہ شخص جو یودنسارہ کی گود میں پلا اس نے اپنا بچپن لڑکپن اور جوانی وہاں گزاری اور پھر بعد میں پاکستان کا وزیراعظم بنا 22 سال کی جدوجہد کے بعد عمران خان صاحب ان میں اور میاں صاحب میں کوئی خاص فرق نہیں ہے یہ یہاں سے ساری اپنی دولت پاکستان کا مال لوٹ کے عوام کا ٹیکس کا پیسہ اور وہاں جا کے اس طرح آیاشی کسا زندگی گزار رہے ہیں کبھی آپ لوگوں نے یہ چیز غور کیا ہے کبھی سوچا ہے اکیلے میں بیٹھ کر کہ پاکستان کے اندر انتہائی رچ آدمی بھی ہو جب وہ یہاں یودنسارہ کے ملک میں جاتے ہیں لندن یا کسی دوسرے ملک کے اندر تو یہاں پہ ان کا کمایا اور پیسہ ویسے آدھے سے کم رہ جاتا ہے کیونکہ ان کی کرنسی ہمارے ملک سے بہت زیادہ مہنگی ہے یہ لوگ وہاں جا کے اتنی شہانہ زندگی گزار رہے ہیں وہ تو یہاں پہ کوئی امیر آدمی رہنے والا بھی نہیں گزار سکتا لیکن ہماری قوم یہ سوچنے کو تیار نہیں ہے آج بھی ہماری یہ قوم یہی کہہ رہی کہ میاں دینار وجن کے وجنی تو ان کو دو چار چاہیے تاکہ ان کو ہوش آئے کہ یہ کر کہہ رہے ہیں ایک وہ قوم ہے جس کا سنگیت اور رکس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے وہ اپنی رکاس ہیں جن کا کام یہی ہے ٹی وی پر اور میڈیا پر آکے لوگوں کے سامنے ناچنا اور ان کو انٹرٹین کرنا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سامنے جب ان کی یہ رکاس آئے جا کے ناچیں ہیں تو انہوں نے شدید رد عمل دیا ہے یہ جو خواتین ہیں ہمارے ملک کی وہ ان خواتین کو بھی موسز بنا کے پیش کر رہے ہیں یہ جو خواتین ہیں ان کی تو مہینے کے اپنی اتنی زیادہ انکم ہے پاکستانی ٹیم کے سامنے ان کو جا کے ناچنے کی کیا ضرورت تھی وہ اس قدر حکیر سمجھتے ہیں پاکستانیوں کو مسلمانوں کو وہ کلمہ گو نہیں لیکن یہاں پہ یہ لوگوں کی بچیوں کو ناچتے ہوئے سڑکوں پہ نیم برہنہ آلت میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں ان کی غیرت آپ دیکھیں کیا ان کا حال ہے اب پھر سے وہ ان کو دوخہ دینے کے لیے آ رہے ہیں یقیناً ان کے پیسے کم ہوگئے ہوں گے کافی عرصہ باہر گزار لیا ہے لوٹ خصور جو کی تھی ہے وہ کم ہوگی ہوگی اب کوئی نیا رنگینی نیا کو رنگبزی لے کے سلوگن لے کے وہ اس قوم کے اندر دوبارہ داخل ہوں گے ستر سال سے اس پاکستان کے اندر جو بھی حکمران ہے انہوں نے سب سے پہلے آکے سروے کروایا کہ اس قوم کے اندر شعور علم کتنے ہیں جب انہوں نے یہ سروے کر رہا ہے تو ان کو پتہ لگا کہ یہاں پہ تو صرف بیس پرسنڈ لوگ ہیں جو پڑے لکھے ہیں ایٹی پرسنڈ لوگ تو جاہل ہیں ان تک تو تلیم پہنچی نہیں تو انہوں نے مزید اس کو گروہ کر کے اس قوم کو شعور ملے ہی نہ کسی طریقے سے بھی یہاں پہ جب انہوں نے دیکھا کہ سچ کا خریدار تو ہے کوئی نہیں اور جھوٹ کو بیچنے کے لیے کسی گاگ کو ڈونڈنے کی ضرورت نہیں ہے جھوٹ تو ہر جگہ پہ رکھے بکر ہے اچھا میری اور آپ کے ڈیبیٹ ٹوٹل کس چیز کے اوپر ہے پٹرول سستو ہو جائے آٹا کم ہو جائے یہ چیز سستی ہو جائے وہ چیز ریلیف مل جائے اس میں سے سب سٹی مل جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے نظام ٹھیک کرنے کے بارے میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں جب کوئی نظام ٹھیک کرنے کی طرف جائے گا اس کو پتہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ سختیوں سے گزرنا پڑے گا وہ ہم لوگ تو ہیں ہی آرام تلبی کے لوگ ہم نے سختیاں کدھر برداشت کرنی ازمائش تو ہمارے پر اتنی سی ازمائش آتی ہے تو ہم اترا واوریلا مچاتے ہیں قصہ مقصر یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ٹوٹل فراڈ اور جھوٹ کا کاروبار ہو رہا ہے اس لیے لوگوں نے تہیہ کیا آئے سے پچاس سال پہلے اس قوم کے اندر جھوٹ بولنا ہے اور اتنے ٹیکنیکل طریقے سے بولنا ہے کہ دس بندے مل کے وہی بات کریں کہ گیاروے بندے کو لگے کہ یہ بات سچ ہے کب تک یار آپ اور میں اس جال کے اندر زندگی گزارتے رہیں گے جو جہالت کا ستر سال پہلے جال بنا گیا آج بھی آپ اور میں اسی جہالت میں زندگی گزارنے کے لئے تیار ہیں ہم نے اپنی پتہ نہیں کتنی نسلوں کو پیچھے پسوا دیا آگے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں پستی رہیں جب ہم اتنا کچھ دیکھ کے بھی اپنی آنکھیں بند رکھے ہوئے ہیں تو پھر ہم کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کون ہمیں آکے کون سا مسیحہ آئے گا جو ہمیں آکے بچائے گا جب تک کم علم کم شعور دوکھا کانے والے دنیا میں زندہ ہیں بے وکوف بنانے والے اور دوکھا دینے والوں میں صدا اضافہ ہوتا رہے گا اپنے شعور کو بیدار کیجئے اور اس دوکھے کی زندگی سے باہر آجئے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ